تین دن کے بخار کا مارا زین الابیدین تین دن کی پیاس کا نٹھال زین الابیدین تلوار سمحالی آگے بڑے اور چملہ ارشاد فرمایا تھا ظالمو اب یہ مس سمجھنا ابھی کربلا ہے فرماتے امتحان کا وقت ختم ہوا بشان کا وقت شروع ہو چکا ہے اگر اب کوئی آگے بڑا فرمانے لگے کہ پس بائیس ہزار نہیں پھر تو بائیس لاکھ بھی کم پڑے یہ کہہ کہ جب تاہت پیچھے ہٹ گئے سب اللہ ہوا پر پھر مشیعتِ الادی سے قیدی بنی سنو کربلا کے قیدیوں کی کہانے سنو جب یہ قافلہ چلنے لگا نا قافلہ جانے سے پہلے ایک سردار آیا یزیدیوں کا اس نے کہا سجاد کہا کیا کہا کل روانہ ہونا ہے تیاری کر لو آپ نے کہا تھا مسافروں کی کوئی تیاری نہیں ہوتی جب چاہے لے چاہے تاریخ میں سب سے پہلے پیڑیاں امام زین الاعبیدین کے پیروں میں پڑی ہدگڑی امام زین الاعبیدین کے ہاتھ میں سب سے پہلے ڈالی گئی گلے میں توک ڈالا گیا کیا تھا توک جانتے ہیں اتنا وزنی توک تھا کہ یہ سفر کربلا سے شام تک دمشق تک ہوا پورا سفر امام زین الاعبیدین نے ایسے چھکے کیا تھا اس کے وزن کی وجہ سے جیسے نمازی رکو کیا کرتا اللہ ہوا پر یہ جب پہنایا گیا تو کافلہ چلا بہتر نیزے تھے بہتر سر تھے چونسٹھ عورتیں تھی چھپیس بچیاں تھی ایک مرد تنہا امام زین الاعبیدین آباس سمجھ میں آئی نا سب کو بہتر نیزے بہتر سر چونسٹھ عورتیں چھپیس بچیاں ایک مرد تنہا امام زین الاعبیدین یہ کافلہ چلا کیسے سب سے آگے امام حسین کا سر ان کے پیچھے باقی شہیدوں کے سر سب سے پیچھے نیزے پہ علی اصغر کا سر سب سے آگے قیدیوں میں حضرت امام زین الاعبیدین پیدل تھے حضرت سیدہ زینب اوٹ کی ننگی پیٹ پر تھی ان کے پیچھے چھپیس بچیوں کی سواریاں دی سب سے پیچھے سواری پہ حسین کی سکینہ تھا آج وہ قیدی بنائے گئے ہیں جو قیامت میں ہم مومنین کی ماؤں کو دوزخ سے آزاد کرائے گے اللہ اکبر آج ان کے ہاتھوں میں زنجیرے ہیں جو ہم گناہکاروں کی دوزخ سے زنجیرے کھلوا کے جنت دلوائیں گے قافلہ چلا عجیب منظر تھا جب یہ تیرہ محرم کو قافلہ چلا کر بلا سے کتنی محرم کو تیرہ محرم کو جب یہ واپس آیا تھا نا قافلہ تیرہ محرم کو چلا سفر کرتے رہے کرتے رہے چلتے 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 ستائیس محرم آگئی میں نے بہت سے واقعات چھوڑ دیا بیچ کے بہت سارے واقعات چھوڑ دیئے ہیں بس کچھ باتیں کتنی محرم آگئی ستائیس محرم آگئی ستائیس محرم کو جب یہ قافلہ شام کے وقت پھیرہ عجیب قصہ گیا پھیرنے کا بھی جب یزیدی شام کو پڑاؤ کرتے تھے تو کہتے تھے پڑاؤ کرو تو سارے خیمے لگائے جاتے تھے لیکن نبی کے گھر کی شہزادیاں بغیر کسی خیمے کے تبتی ہوئی ریت پہ بیٹھ جایا کرتی تھی اسی ریت پہ وضو بھی کرنا ہے اسی ریت پہ قرآن بھی پڑھنا ہے کون سا ظلم کر اسی حالت میں اللہ اکبر فرش پہ سونا ان کے لئے عالی شام خیمے تھے میرے نبی کے گھر کی بیٹیوں کے لئے سوائے آسمان کے کوئی شامی آنا نہ تھا بیٹھ جاتی لیکن اب سروں کو صندوق میں رکھا جاتا تھا اس لئے کہ حکم تھا کہ سارے سر حفاظت کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچائے جائیں سب سے زیادہ ضروری تھا حسین کے سر کو پہنچانا تو جی سی سارے سروں کو صندوق میں شام کو رکھا جاتا اور اس کے بعد امام حسین کا سر جس صندوق میں رکھا جاتا اس کو تعلہ لگایا جاتا اس لئے کہ سب سے زیادہ آئی اس دن اس قافلے کی مگرانی ذمہ داری حارس ابن لقیدہ کی تھی وہ کہتا میں تھا تفتیشی آفیسر چھانچ چھان پٹک کرنا چھانچ کرنا میری فطرت تھی کہنے لگا تیرہ محرنم سے قافلہ چلا تھا سب سو جاتے تھے لیکن حسین کی سکینہ نہیں سوتی تھی جانتے ہو یہ سکینہ وہ ہے جس کا کربلہ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے سب نے کچھ نے کٹلٹ لٹایا گئے لیکن سب سے زیادہ میرے حسین کی سکینہ کا نقصان کربلہ میں سب سے زیادہ اس کا خرچ ہوا ہے کربلہ میں حارس ابن لقیدہ کہتا ہے سب سوتے تھے لیکن میں نے کبھی اس بچی کو سوتے نہیں دیکھا کہنے لگا میں سوچنے لگا آج دیکھو یہ بچی جات تھی کیوں ہے اس نے کہا میری ٹوٹی تھی میں کرسی پہ بیٹھ گیا اور ایسے بیٹھا جیسے لوگ سو جایا کرتے ہیں کہا میں نے آنکھوں کو بند کیا کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بچی دھیرے دھیرے چلتے چلتے میرے پاس آئی ہے اس نے میری کرسی کا چکر لگایا غور سے میرا چہرہ دیکھا کہا ستائیسویں شکتی اندھیری رات تھی اس نے یہ سوچا شاید میں سو رہا ہوں بچی نے مجھے دیکھ کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے آج تُو نے اسے سلا دیا گئے کہا یہ کہہ کے بچی چلی گئے میں دیکھ رہا تھا بچی کہاں جا رہی ہے کہا بچی گئی سب سے پہلے اس صندوق کے پاس پہنچی ہے جس صندوق میں علی اصغر کا سر رکھا ہوا تھا کہتا میں نے دیکھا بچی گئی جانے کے بعد بچی نے صندوق گھولا گئے اور اس کے اندر سے وہ سر نکالا گئے جو حضرت علی اصغر کا سر تھا بچی نے اپنے دامن سے بھائی کا سر صاف کیا گئے اور ساغیب عجیب رشتے ہوتے ہیں بہن اور بھائی کے میں نے پہلے بتایا تھا اگر بھائی پیدا نہ ہوں تو سجدے میں گر کے بہنیں دعائیں بانگتی ہیں اگر پیدا ہو جائے تو ماں بن کے بہنیں پالا کرتی ہیں اللہ اکبر یہ وہی سکیم سکینہ ہے اور یہ وہی اصغر ہے اللہ اکبر نکالا گئے سر اور گود میں رکھا گئے اس کے بعد تپٹے سے صاف کیا سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا تھا اصغر سو جا میں جھولا کہاں سے لاؤں جس جھولے میں تم لیتا کرتے تھے وہ جھولا کربلا رہ گیا گئے اتنا کہتے کہتے حضرت سکینہ کی آنکھ میں آس ہوا جاتے گئے سینے سے بھائی کے سر کو لگایا وہ کہتا میرا کلیجہ ہلنے لگا جب حسین کی سکینہ کو بھائی سے پیار کرتے دیکھا کہا کہنے لگی اصغر تجھے کیا پتا گئے جب بابا تجھے خیمے سے لائے تھے میں تنابے کی آر میں کھلے ہو کے دیکھ رہی تھی جب غرملہ نے تیر کا نشانہ لگایا تھا اصغر میں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا تھا ظالم میرے اصغر پہ تیر مت چلانا اس نے تیرا کچھ نقی بگاڑا گئے کہا اصغر تجھے کیا پتا گئے جو تیر تیرے لگا تھا اس کا قد بڑا تھا تیرا قد چھوٹا تھا جو تیرے مارا گیا تھا اس کا وزن زیادہ تھا تیرا وزن کم تھا یہ کہتے کہتے حضرت سکینہ نے اصغر کو سینے سے لگایا گئے اس کے بعد دامن میں رکھا گئے اپنے بہن کے سر کو جھولا جھولا کے کہا تھا اصغر پالنا تو نہ سکی کم سے کم بہن کی گود میں سو جا کہا کچھ دیر جب اصغر سے سکینہ نے بات کی گئے کہا ایسا لگتا تھا میری چیخ نکل جائے گی لیکن اس کے بعد حسین کی سکینہ نے اصغر کا سر چوما گئے چومنے کے بعد پھر صندوق میں رکھ کے کہا تھا اصغر تو سو جا مجھے اکبر سے ملنا گئے بڑے بھائی سے ملاقات کرنی گئے کہا حسین کی سکینہ گئے پھر اپنی جگہ سے اٹھی گئے اور اس صندوق کے پاس آئی گئے جس صندوق میں علی اکبر کا سر رکھا ہوا گئے کہا اس نے آ کر کے بڑے پیار سے صندوق کولا آگستہ سے صندوق کولا کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے یہ کہتا میں تو چاگ ہی رہا تھا کہا بچی نے سر نکالا بائی کے سر پہ خون کو ساف کیا ظلفوں کو پوچھا پوچھنے کے بعد ماں تھا چون کے کہا تھا اکبر مدینے جا رہی ہو اگر صغرہ پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گی اللہ اکبر کا اتنی بات کہی تھی اور اس کے بعد حضرت سکینہ نے علی اکبر کو سینے سے لگا کے کہا تھا اکبر کاشکو نے باپ کی حالت دیکھی ہوتی جب تم میدان کربلا آئے تھے تو بابا کے بال کالے تھے لیکن جب تمہیں اٹھا کے لائے گئے تو بابا کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اللہ اکبر اس کے بعد چلدی چلدی کہا اکبر تم آرام کرو مجھے بابا سے ملا گئے اوہ یار عجیب رشتہ ہوتا گئے باپ کا بیٹی کے ساتھ میں نے تو یہاں تک دیکھا گئے اگر بیٹی بہت خوش ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا گئے اگر بیٹی غم میں ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا گئے عجیب رشتہ باپ اور بیٹی کے ساتھ ہوتا گئے عمر شریف ابھی پانچ سال ہے آپ ایک گلی سے گزر کے آ رکھی ہے راستے میں ابو جہل کھڑا تھا اس نے میرے حضور کی شان میں گستاخی کی تو ساگیب اگر کوئی باپ کو برا کہتے تو بیٹے تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن بیٹیاں برداشت نہیں کر پاتی ہیں اور پھر بیٹی بھی نبی کی بیٹی اور سیادہ فاطمہ ابو جہل نے برائی کی ٹھہر گئی کہنے لگی ظالم زمان کو لگام دے میرے باپ کو جھوٹا نہ کہ میرے والے سچے گئے تم جھوٹے ہو اتنی بات کہی تھی ابو جہل آگے بڑھا سیادہ فاطمہ کی گردن پر تماشا لگایا اللہ ہو اکبر تم سب جانتے ہو کبھی میرے نبی نے غصہ نہ ہی کیا کبھی کسی کے حق میں بددواہ نہ ہی کی کبھی کسی کے حق میں میرے حضور کبھی تباہ کی نیت سے نہ نکلے لیکن جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماشا لگایا روتے ہوئے گھر آئی ہے میرے حضور نے سیادہ کی آنکھ میں آنسو دے کے زمین پہ بیٹھ گئے بازو پھیلائے آنکھ میں آنسو آگئے انبوت کی آنکھیں برسنے لگی حضور نے فرمایا تا فاطمہ کیا بات ہے کیوں رو رکھی ہو جب پوری بات بیان کی میرے حضور کو جلال آ گیا غصہ آیا فرمایا جاؤ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے چاہ کے کہو اگر وہ اس کا انتقام لیتے ہیں تو بتائیں اگر وہ نگی لیں گے تو آج محمد خود اپنی بیٹی کا انتقام لے کے دکھا دے اللہ اکبر حضور نے اس کی تفسیر میں فرما دے فرما دے ہیں حضرت فاطمہ گئیں ابو سفیان کے دروازے پہ اور جانے کے بعد کہا چچا میرے والد نے ایسے ایسا کہا دشمن ہے ابھی ابھی سفیان بھی جب بیٹی گئیں تو چہرہ نہیں بگاڑا یوں بازو پھیلائیں اور پھیلانے کے بعد حضرت فاطمہ کو گود میں اٹھایا ابو جہل کے دروازے پہ لائے اور لا کے باہر بلایا اور فرمایا سیدہ بیٹی فاطمہ مار تماشے اتنی بات کہی حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آسو آئے کہنے لگی چاچا ہمارے والد نے بدلہ لینا نہیں سکھایا معاف کرنا سکھایا معاف کرنا سکھایا جب اتنی بات کہی ہم بدلہ نہیں لیں گے حضرت ابو سفیان آکے پڑے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ اپنے ہاتھ سے چار تماشے لگا حضرت فاطمہ مسکرائیں کہنے لگی جاؤ بیٹے حضرت فاطمہ باپا سائیں میرے حضور نے بیٹی کو مسکراتے دے کھا پھر رو دیئے میں نے کہا تھا نا باپ بیٹی کو تکلیف میں دو دے 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 کر پھر بھی رو دیتا ہے اور کچھ دے کے تب بھی رو دیتا ہے فرمایا جاؤ آگئی میرے حضور نے مسکراتے دے کر پھر رو دیئے اب کیا ہوا پوری بات بتائی حضرت فاطمہ نے میرے حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیا یا اللہ ابو صفیان نے میری فاطمہ کو خوش کیا ہے یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک محمد کی جھولی میں نہ ڈالی یہ ہے بیٹی اور باپ کا رشتہ سمجھ رہے ہیں میری باپ یہ رشتہ ہے باپ اور بیٹی کا حال اسے انہوں نے لقیدہ کہتا ہے حضرت علی اکبر کے سر کو صندوق میں رکھا اور اس کے بعد حضرت سکینہ آگے بڑھی کہتی دیرے دیرے آئیں آنے کے بعد پھر وہاں پہنچی جہاں پہ حسین کا سر رکھا ہوا تھا کہا اس صندوق کے پاس آئی بیٹی بہت خوش تھی کہا آج باپ کے چہرے کو چومنے کا باگ موقع مل جائے گا فرماتی ہے میں حارس ابن لقیدہ کہتا ہے آئیں حضرت سکینہ اور جب آ کے دیکھا صندوق میں تالہ لگا تھا کہا انہوں نے تالہ لگا دیکھا بس آنکھ میں آنس ہوا گئے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے یا اللہ تو جان پا گئے تیرا محرم سے ستائیس محرم آ گئی ہے بیٹی پیدل چلتی آئی ہے آنکھ بھر رات بھر آنکھ نہیں لگی ہے اسی انتظار میں چلتی رگی ہوں کاش کسی دن باپ کا مکھا چومنے کا موقع مل جائے کاش کسی دن باپ کا چہرہ چومنے کا موقع مل جائے اے میرے اللہ آج اس میں تالہ لگا ہوا ہے کہا پچھی نے جب اتنا کہا ہے کہا مجھے ڈر لگنے لگا میں سوچنے لگا سکینہ کہیں میرے لئے بددعا تو نہیں کر رہی ہے اگر اس نے بددعا کر دی تو پھر دوا کر دیا جاؤں گا کہا میں نے کان لگا کے سنا تو کہہ رہی تھی یا اللہ جو یوسف کے لئے تالے لگے تھے وہ سات تالے تھے وہاں یوسف تھے یہاں ترے محبوب کی نواسی سکینہ آ گئے یا اللہ تُو نے یوسف کے لئے سات تالے توڑے تھے یہاں تو ایک تالہ ہے یا اللہ اپنی محبوب کی شہزادی سکینہ کے لئے تالے کا تول دے یہ انتظام کر دے مجھے باپ کا چہرہ دیکھنا گئے کہا اتنی بات سکینہ نے ہو کے کہی تھی کہا میرا جی چاہتا تھا کہ میں چاوی نکال کے سکینہ کو دے دوں لیکن پھر میں نے فیضرہ کیا کیوں دوں چاوی سکینہ کو سکینہ کوئی لاوارش تو نگی ہے میں جانتا ہوں کہ سکینہ وہ ہے کہ جس کا عرشو والا خدا بھی وارش ہے فرشو والا مصطفیٰ بھی وارش کیا ضرورت چاوی دینے کی کہا میں نے چاوی نہیں دی کہا بھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہا جب سکینہ نے دیکھا تالہ ٹوٹ کے پہلے زمین پہ آ گیا تھا کہتے سکینہ کے ہاتھ نیچے بات میں آئے تالہ ٹوٹ کے پہلے نیچے آ گیا اور عجیب ملن تھا پھر باپ بیٹی کا کون لکھے اس تاریخ کو وہ کہتا ستائیس بھی شبتی چاند بھی چھپا تھا سورج تو تھا ہی نہیں رات تھی کہنے لگا اندھیرہ تھا جیسے ہی سکینہ نے صندوق کا ڈھکن کھولا کہتا پورے میدان میں ایسی روشنی نکلی جیسے کہ آسمانوں سے چاند زمین پہ اتر آیا کہا میری بھی آنکھ کھل گئی کہ یہ اجالہ کیسا میں نے یوں دیکھا کچھ نہ تھا پھر دیکھا تو سرِ حسین سے یہ روشنی نکل لگی تھی اوہ یار سچ وہ ہے جو سر چڑھ کے بولا گنا یہ صداقہ تھی ان کے کشمن کہتے کہ یہ روشنی حسین کے سر کی تھی کہا پھر سکینہ نے گود میں رکھا باپ کا سر صاف کیا کرنے کے بعد چھوما بہت ساری باتیں ہوئیں اب میں باتیں انشاءاللہ کبھی پھر بتاؤں گا بچی نے کہا بابا ایک بار تو اپنی بیٹی سے بات کر لو حارش ابن العقیدہ کہتا اتنی بات جب سکینہ نے کئی لبے حسین ہی لے اور قرآن کی تلاوت چاری ہوئی اللہ دین اذا اصابت ہوں مصیبہ قالو انہا للہ و انہا الیہ راجبون کہ بیٹی پریشان نہ ہونا پورے سفر میں حسین بھی ساتھ کے مدینے والا مصطفیٰ بھی ساتھ ہے اللہ 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 پھر فجر کا وقت ہو چکا تھا حضرت سکینہ نے کہا بابا اجازت دیں نماز بھی پڑھنی ہے قرآن بھی پڑھنی ہے اللہ اکبر یہ حسین کا گھرانہ ہے یہ سفر ہے انہاں مگر کوئی نے مجبور نہ سمجھنا مجبور نہ سمجھنا یہ سب کچھ لٹا کے بھی مختار رہے ہیں سب کچھ لٹا کے بھی مختار رہے ہیں حلب سے بارہ میل پہلے ایک بستی آئی یہ جب قافلہ جا رہا تھا ابھی تھکے تو نہیں اشارہ فرما دینا ذرا بول دیں یا حسین ابھی سارے نہیں بولیں پھر سلام ہی پڑھنی آ جائے کوئی ضروری بھی تو نہیں ہے بھائی ذرا سارے مل کے بول دیں نا یا حسین آج میں چاہتا ہوں حضرت زینب کی مدینہ باپسی سنا دوں آخر میں بس ذرا توجہ سے بول دیں ذرا کہہ دیں یا حسین بس غور کریں جب حلب سے بارہ جب یہ بستی کے پاس سے قافلہ گزرنے لگا ایک چوراہ آیا میں سنانے لگا ہوں کون دیتا کہ دینے کو مو چاہیے دینے والا کے سچا ہمارا نبی غور کریں بارہ میر پہلے ایک چڑاہ پہ ایک نبینا شخص کھڑا تھا اس کے ساتھ ایک بچہ تھا بہتر نیزوں پہ بہتر سر ان سے آگے ڈھول بچتے آ رہے ہیں آگے آگے ڈھول پیچھے بہتر نیزیں بچی یہ سمبچہ یہ سمجھا شاید برات آ رہے ہیں اور نئے کپڑے تھے چشن تھا فتح کا ان لوگوں میں بچے نے اپنے باپ سے کہا اببہ لگتا ہے برات آ رہی ہے بڑا کہنے لگا پیٹے جب دولہ پاس میں آ جائے تو بتا دینا تب ہی بھیک مانگے بچے نے کہا ٹھیک ہے ڈھول بچتے بچتے لوگ آگے گزرے بچہ دولہ کی تلاش میں تھا کیا دیکھا بہتر نیزوں پہ بہتر سر جیسی بچے کی نظر پڑی اپنا ہوش کھو بیٹھا بچہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر عجیب منظر تھا یار بہتر نیزوں پہ بہتر سر سمجھ میں آئے لیکن جب چھے ماں کے اصخر کا سر دیکھا تو پھر بچہ فیضلہ نہ کر سکا سر پکڑ کے بیٹھ گیا سوچنے لگا یا اللہ پڑوں کی خطا تو سمجھ میں آتی ہے اس بچے نے کیا بگاڑا ہوگا جس کے مو سے دودھ نکلنا چاہیے تا اس کے مو سے خون بہ رہا ہوئے کا یہ سوچ کہ بچہ چھپ کھڑا رہ گیا قافلہ گزرتا گیا پہتر نیزے گزرتے گئے پہتر سر بھی گزرتے گئے آخر میں پھر قیدیوں کی باری آئی ہے سب سے آگئے امام زین العابدین تھے ان کے پیچھے سیدہ زینب کی سواری ہے اللہ اکبر جب نوری لوگوں کے ہاتھوں میں اس نے زنجیرے دیکھی کونی مار کے دھوکے سے یہ کہنا چاہتا تھا بابا منظر عجیب ہے لیکن پڑا یہ سمجھا اس کے بعد بھولے نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا او جانے والو علی کی خیرات دو نبی کی خیرات دو اتنا سننا تھا حضرت زینب کی آنکھ میں آس ہوا جاتے ہیں آج کئی دن کے بعد پردیس میں کسی نے علی کا نام لے دیا تھا کسی نے نبی کا نام لے دیا تھا حضرت زینب کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں فرماتی اممہ فضاء کہا کیا بات ہے کب جرا اس سے کہو ایک بار اور میرے بابا و نانا کا نام لے دے پھر سے کہا ذرا اور مانگ کس کے نام سے مانگتا گئے سوالی نے کہا تھا علی کی خیرات دو نبی کی خیرات دو آپ نے کہا پھر بول اس نے تین مرتبہ کہا علی کی خیرات دو نبی کی خیرات دو اللہ اکبر اتنی بات کہی تھی حضرت زینب کہتی ہیں فضاء مزر پوچھو اس سے کیا یہ علی کو جانتا گئے اس نے کہا ہاں میں نے علی کا زمانہ دیکھا گئے ان کا تور دیکھا گئے ان کو تو نہیں دیکھا البتہ میں نے ان کی آواز سنی گئے ان کے لہجے کو پہچانتا ہو اس کے بعد حضرت زینب نے بچے کو بلایا بلا کے کہا تھا پیٹے بتا تو سگی کیا کرتے ہو کہا ہمارا پیش آگے باب دادائی ہم بھیک مانگا کرتے ہیں آپ فرماتی ہیں سن سب سے پیچھے جو سواری آ رہی ہے اس پہ سب سے چھوٹی قیدی بیٹھی ہوئی ہے اس قیدی کا نام سکینہ ہے اس کی سواری کے پچھلے قدموں کے نشان کی مٹی ہٹا لینا تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی یہ کہہ کے سیدہ زینب آگے بڑھ گئی بچے نے پوڑے کا ہاتھ پکلا گئے اور وہاں لائیا گئے جہاں سے حضرت سکینہ کی سواری گزر رہی تھی اس نے پچھلے قدموں کے نشان کی مٹی ہٹائی گئے جیسی مٹی ہٹائی گئے بچے کی آنکھیں حیرت زدہ رہ جاتی گئے کیا دیکھتا گئے اوپر کی مٹی ہٹائی نیچے سے سونا نکلا رہا گئے سونا نکلا آیا گئے بچے نے چیک کے کہا تھا بابا کام بن گیا گئے کہا کیا ہوا گئے کہا یہ جو قیدی گزر کے گئی ہے اس نے بتایا تھا کہ سواری کے پچھلے قدموں کے پیچھے سے مٹی ہٹا لینا کہا با مٹی ہٹائی گئے تو سونا نکلا آیا گئے اب بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں گئے بڑے نے کہا تھا بیٹے اب سونے کو چھوڑ گئے وہاں لے چل جہاں وہ قیدی گئی گئی ہے کہا کس لیے کہا تو نہیں جانتا گئے یہ جو گزر کے گئی ہے یہ کوئی اور نگی ہے یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا پھر اس راستے سے نبی کی بیٹی گزر کے گئی اگر کسی کو نعرہ یاد ہو تو نعرہ لگا دو اللہ کے بندوں حد کر دی بھائی اللہ سلامت رکھے لگاؤ لگاؤ نعرہ لگاؤ بھائی پورا کرو نعرہ اللہ اکبر کہا یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا پھر نبی کی بیٹی گئی ہے بچے نے سونا تو چھوڑ دیا اور وہاں پہنچا جہاں سیدہ زینب تھی بوڑے میں جا کے کہا بیٹی کون ہے سیدہ زینب نے کہا تم نے تو علی کو دیکھا ہے اتنی بات کہی قسم سے بورا قدموں پہ گر گیا کہنے لگا لہجہ بتا رہا کے کہ علی کی بیٹی آئی ہے میں نے علی کا بھی لہجہ سنیا اللہ اکبر قافلہ چلتا رہا راستے میں کافی امتحانات ہوئے کافی مسئیبتوں کا سامنا کیا اور پھر آخر کار یہ قافلہ کربلا سے کتنے محرم کو چلا تھا اللہ سلامت رکھے جوانو تمہاری زندگی ہو ماشاءاللہ کتنی تاریخ کو تیرا محرم کو چلا تھا محرم گزر گیا سفر گزر گیا ربیو الول گزر گیا ربیو الثانی جماعت الولہ جماعت الاخرہ رجب شابان آ گیا رمضان جب یہ قافلہ مدینہ شریف پہنچا تو رمضان کی ستائیس تاریخ تھی کتنی ذرا جوڑ کے دیکھو کتنے مہینے بنتے ہیں ستائیس رمضان تک تیرہ محرم سے لے کے ستائیس تک بنتے ہیں تقریبا نو مہینے کتنے نو مہینے ذرا خیال کرو جب اس سفر کی مسافہ چوڑی گئی جس طرح سے جیسے جیسے یہ سفر کرائے گئے تھے ایک دو جگہ چونکہ بغاوت ہو گئی تھی سروں کو دیکھ کر کے تو انہوں نے راستے بند کر دیئے تھے شہروں کے جنگلوں سے روما کے نکال آتے ہیں ہاں تو جب وہ مسافہ چوڑی گئی جن راستوں سے علی کی پیٹی گزر کے آئی تھی تو پوری مسافہ نو مہینے کی چھپن سو میل بنتی تھے کتنی ہاں چھپن سو میل نو مہینے سفر کیا پیدل سفر کیا چھپن سو میل سفر کیا اور جانتے ہو سفر کر کے بھی آئی ہیں قرآن پڑتی بھی آئی ہیں جب علی کی بیٹی مدینہ پہنچی تھی آپ نے نو مہینے میں بہتر قرآن مکمل کر دیئے تھے ہاں حضرت زینب نے کتنے قرآن مکمل کیے بہتر قرآن مکمل کیے پہنچی مصطفیٰ کے مدینے سامنے حضور کا مزار نظر آیا بلایا سجاد جی پھوپی کہ یہ سامنے کیا ہے کہنے لگے پھوپی آپ کو بھی تو پتا ہے کہ مجھے تو پتا لیکن تم بتاؤ کہنے لگے یہ نانا کا مزار ہے آپ نے ہاتھ پکڑا امام سجاد کا روح کیا کربلا کی طرف کہنے لگی حسین میں نے آپ کی امانت کو مدینے پہنچا دیا اور اس کے بعد فرمایا سجاد جی کہ جاؤ تم گھر والوں کو لے کے گھر پہنچو میں نانا کو قرآن سنا کے آگیا اب دیکھئے جو میں بات کرنے لگا ہوں ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ مرد بھی بیٹھتے ہیں جوان ادرات ہوگئے گھر میں پردے کی تلقیل کرو اتنا سب کچھ ہوا لیکن سیدہ سینب کا کسی نے ناخون تک نہیں دیکھا جب آپ کربلا سے مدینے آئی ہیں سر سے لے کے پیروں تک برقا تھا حضور کے مزار پہ آئیں حضرت فضہ ساتھی آکے قرآن کی تلاوت شروع کر دی قرآن پڑھنا شروع کیا پہلا بارہ مقامل کیا دوسرا بارہ آیا پڑھتے پڑھتے سائیت کریمہ پہ پہنچئے اللہ دین ایدہ اصابت ہم مصیبہ قالو انہا لیلہ گو انہا الہی راجعون مصطفیٰ کی قبر انور ہلنے لگ گئی حضرت فضہ نے یو ہاتھ رکھا کہنے لگی زینب بس کر دیکھتی نہیں نبی کی قبر انور ہلنے لگ گئی ہے اور لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑھتا ہے زینب کے رونے سے یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھی علامہ جامی نے چند شیر نات کے لکھے تھے اور حضور کو سنانے چلے تھے یہ نیت تھی کہ حضور کو جھا کے سنائیں گے میرے نظور حضور نے حاکم وقت کے خواب میں آکے کہا تھا میرا جامی آ رہا ہے اسے مدینے سے پہلے پہلے پکڑ کے قید کر دو اس لیے کہ اگر وہ میرے مزار پہ آ گیا تو مجھے قبر سے نکل کے اس سے مصافحہ کرنا پڑ جائے تو یار چامی آئے تو نبی قبر سے نکلنے کے لیے تیار ہو اور بھیٹی آئے تو پھر نبی کو پتا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھ لیں نا میری بات اگر غلط ہو تو کھڑے ہو کے کہہ دینا چامی کا درد نبی جانتے ہیں زینب کا درد نہیں جانتے تھے حضرت فضہ نے کندے پہ ہاتھ رکھا سیدہ بس کر نبی کے قبر انبر ہل رہی کہیں ایسا نہ ہو قیامت آ جائے مصطفیٰ کی قبر انبر سے آواز آئی زینب جاؤ صبر کرو گھر جاؤ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب تمہارے بیٹے شہید ہو رہے تھے صرف میں کی نہیں سارے نبی میرے ساتھ تمہارے بیٹوں کی شجاعت دیکھ رہے تھے اللہ وہ اکبر گھر آئیں بہن بہن تھی جانتے ہو سیدہ زینب وہ ہیں جن کے اٹھارا بھائی تھے کتنے اٹھارا بھائیوں کی بہن ہیں سیدہ زینب اور سب کے دروازے لائن سے ہیں آج جب زینب آئی ہے نا تو کوئی بھائی باقی نہیں بچا سب کے دروازوں پہ تالے تھے سب سے پہلے آپ اپنے بھائیوں کے دروازے پہ آئی ہیں آتے آتے غازی اب باز کا دروازہ آیا چیخ نکل گئی سیدہ زینب کی کہنے لگے غازی یہ وہی چوکھٹ ہے جہاں میں ستائیس رمضان کو پہلے بھی آتی رہی ہوں لیکن آج سے پہلے عید کے لیے آتی تھی سلام کرنے کے لیے پہلے پہلے عید کیا کرتی عید کا سلام کرتی تھی غازی تم میرے وہ بھائی تھے جو سارے بھائیوں کے گھر سے عید ہی لے کے میرے دروازے پہ پہنچایا کرتے تھے آج دروازوں پہ تالے لگے ہیں اللہ اکبر آپ نے سر سے لے کے پیرو تک پردہ کر رکھا ہے پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر کے لیے گھر کی طرف چلی گئے جب گھر کے طرف چلی ذرا دیکھو سیدہ کا پردہ آپ نے سر سے لے کے پیرو تک پردہ کر رکھا گئے جب گھر سے گئی تھی تو شوہر نے کہا تھا میری بیوی چارہ کی ہو اپنے پچوں کو ساتھ لے کے چلی جاؤ بیٹیاں گھر چھوڑ دو بیٹے ساتھ لے جاؤ اس لیے کہ بیٹے تمہارے بغیر رکھتے نہیں گئے لیکن آج جب بیٹوں کے بغیر زینب آ رہی ہیں تو ہمت جواب دے گئی ہے گھر میں قدم رکھنے کی طاقت نہیں ہے آج جب گھر سے گئی تھی کربلا شریف کے لیے روانہ ہوئی تھی بیٹیوں سے کہا تھا بیٹی تو کام ہمیشہ یاد رکھنا بچیوں نے کہا تھا می کون سی بات کہا دروازے پہ فقیر آ جائے تو بھیگ دینے میں جلدی کرنا دوسری بات کبھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑ دینا یہ دو باتیں بیٹی اسے کہکے گئی تھی اللہ اکبر آج زینب اکیلی آئی گئے اپنے دروازہ جب آیا گئے ہمت جواب دے گئی گئے اپنے دروازے پہ پہنچیں یہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ جاتی گئے کہتی ہیں قرآن کی تلاوت کو سنا اپنے دروازے پہ بیٹھ جاتی گئے قرآن کی تلاوت سننے کے بعد آپ کی زبان سے جملہ نکلا الحمدللہ جیسی آپ نے اتنا کہا گئے یہ آواز بچیوں کے کانوں سے اندر ٹکرائی ہے پڑی بہن نے چھوٹی بہن سے کہا تھا دیکھ لگتا گئے دروازے پہ بھکارن آئی ہوئی ہے ماں کہہ کے گئی تھی اگر دروازے پہ سوالی آ جائے تو بھیگ دینے میں جلدی نہ کرنا نے جلدی سے تو درم دیئے ہیں بیٹ بہن نے کہا جلدی کل دروازے پہ بھکارن بیٹھی ہے یہ درم دے کے آجا چھوٹی بیٹی آئی ہے آنے کے بعد کیوار کھولے گئے پردے کی آر سے ہاتھ نکال کے کہا تھا لے سوالاں جلدی لے اور سفر شروع کر دے اتنا سنا ہے حضرت زینب کی آہ نکل جاتی ہے فرماتی پیٹی میں کوئی بھکارن نہیں ہو کا پھر کون ہو کا پردیسی ہو کا یہاں کیوں بیٹھی ہو کا تمہارا قرآن سنا بس یہ ہی بیٹھ گئی ہو اتنا سنا تھا چھوٹی پیٹی کہتی ہے اوہ پردیسی تو نے قرآن ہماری ماں کا نہیں سنا گئے کاش تُو نے سیدہ زینب کا قرآن سن لیا ہوتا تو ہمارے قرآن کی تعریف نہ کرتی تُو کیا جانے جب ہماری ماں قرآن پڑھتی تھی تو اٹھارہ بھائی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے جب ہماری ماں قرآن پڑھتی تھی تو ہمارے دادا حضرت علی قرآن چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے تُو جے کیا معلوم ہے کہ ہماری ماں کتنا پیارا قرآن پڑھتی ہے اللہ ہوا اکبر آپ نے کہا بیٹی اور قرآن پڑھو بیٹی جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے کچھ دیر گزری ہے اوہ یار تھوڑی سی دیر گزری ہے کہ آپ کے شوہر ستارہِ عرب حضرت عبداللہ بن جعفرِ تیار آ جاتے ہیں کیسا بردہ سیدہ زینب کا تھا کہ اپنے شوہر نے بھی نہیں پہچانا گئے آپ نے دیکھا دروازے پہ شاید بھکارن بیٹھی ہے چہرہ پھیرا چیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ بڑھا کے کہنے لگے لو یہ اپنا حصہ لو سفر شروع کرو اتنا سننا تھا سیدہ زینب پھر چیخ نکل جاتی ہے کہتی میں کوئی بھکارہ نہیں ہوں کہ پھر کون ہو کہ پردیسی ہو آپ نے اتنا سنا کہتے ہیں اگر پردیسی ہو تو سنو شام ہو گئی ہے میری بیوی پردیس گئی ہے میری پچیاں اسے یاد کر کے رویا کرتی ہے اے پردیس جانے والی اگر تیرے پاس تھوڑا وقت ہو تو کچھ وقت میری بچیوں کے پاس گزار لے تاکہ بچیوں کی ایک راست سکون سے گزر جائے اتنا سننا تھا حضرت زینب اٹھی گئے ابھی چہرے سے نقاب نگی اٹھایا گئے کرم تشریف لائی گئے حضرت جعفر تیار کے شہزادے حضرت عبداللہ نے بچیوں سے کہا تھا بیٹی پردیسی آئی ہے کوئی مہمان ہے ان کے پانی کا انتظام کرو پستر کا انتظام کرو مسئیبت زدہ لگتی گئے پردیس سے آئی ہے تھکی لگتی ہے یہ بات اپنے بچیوں سے کہی عضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے چھوٹی بیٹی جلدی سے اٹھی ہے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لائی ہے لانے کے بعد سیدہ زینب کے آگے پیالہ کیا تھا وہ یار قیامت کا منظر تھا جیسی ہاتھ میں پانی کا پیالہ آیا سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹی ہمیں پانی اچھا نہیں لگا کرتا گئے یہ کہہ کے پیالہ واپس کر دیا بڑی بیٹی نے کہا تھا خاتون بستر کر دیا گئے بستر پہ لیٹ جائیں آپ فرماتے ہیں کچھ دن سے ہمیں زمین سے اچھا بستر نہیں لگ رہا گئے اس کے بعد آپ نے بستر سے انکار کیا تو ساگی بچیاں بھی عجیب ہوتی ہیں عورتیں بچیاں بڑی جلدی مل جاتی ہیں جب ساری چیزوں کا انکار ہو گیا ایک چھوٹی والی بچی آ کے بیٹھ گئی آ کے بیٹھ کے کہنے لگی پردیسی ہو کہا ہاں کہاں کی رہنے والی ہو کہاں عرب کے ہی رہنے والے ہیں کہاں کس خاندان سے تعلق ہے کون ہو آپ نے فرمایا میرے دو بیٹے ہیں اتنی بات کہی ہے چھوٹی بیٹی کہتی ہے تاجب ہے تمہارے بھی دو بیٹے ہیں ہمارے بھی دو بھائی ہیں کہ بتاؤ بیٹے کتنے بڑے ہیں سیدہ زینب نے کہا تھا ایک کی عمر نو سال تھی دوسرے کی عمر گیارہ سال ہے چھوٹی بیٹی کہتی ہے تاجب ہے ہمارے بھی بھائی دو ہیں تمہارے بھی بیٹے دو ہیں ہمارے بھی ایک بھائی کی عمر دس سال ہے نو سال ہے تمہارے بھی ایک بیٹے کی عمر نو سال ہے ہمارے بھی ایک بیٹے کی عمر گیارہ سال ہے تمہارے بھی ایک بیٹے کی عمر گیارہ سال ہے اس کے بعد پوچھا بیٹی نے کتنے بھائی ہیں تمہارے جب اتنی بات پوچھیں نہ کتنے بھائی ہیں حضرت زینب کہتی ہے اٹھارہ بھائیوں کی بہن ہو اتنا سننا تھا چھوٹی بہنوں چیخ نکل جاتی ہے چھوٹی بیٹی کی کہتی بہن جلدی کر عرب میں کوئی بہن ایسی نہ دی جس کے اٹھارہ بھائی ہو اٹھارہ بھائی تو صرف ہماری ماں کے ہیں لگتا ہے کوئی پردے سی نہیں آئی ہے ہماری ماں آگئی ہے اتنا سن کے بیٹی توڑ کے آئی ہے کہا خاتون ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹا عبرت زینب نے جیسی نقاب پلٹا ہے بیٹیوں کی چیخ نکل جاتی ہے جلوے تھے ان کے بال کالے تھے لیکن اس خاتون کے چہرے پہ جھنری آگئے بال بھی زفید ہے یہ ماں نہیں ہو سکتی ہماری ماں کے ساتھ اس کے بیٹے گئے تھے یہ اکیلی آئی ہے یہ کوئی پردیشن ہے اتنا چیخ کو سنا گئے عبرت زیتارہ عرب عبداللہ بن جعفر تیار آگئے کہا کیا بات ہے بیٹی کہا باتیں وہ بتا رہی ہے جو ہماری ماں کی باتیں ہیں لیکن چہرے سے ماں نہیں لگ رہی ہے اتنا سننا تھا حضرت زینب کی صد کے بندن ٹوٹے گئے سبر کا بندن ٹوٹا گئے پیٹیوں کو سینے سے لگایا گئے فرماتی پیٹیوں چہرہ نہ مولو میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ تمہاری ماں سیدہ زینب ہو جب اتنا سنا گئے بہنوں کی چیخ نکلی کہا ماں بھائی کہا گئے انہیں کانچھ ہوڑ کے آئی ہو حضرت زینب نے کہا تھا اے پیٹیوں میں پیٹے لٹا آئی ہو مصطفیٰ کی امت بھی بچا کے آئی ہو ان کا قرآن بھی بچا کے لائی ہے بچا کے پوخے سے عابد کو لے کے آئی ہے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی پیٹی کو جھک کر سلام کری سلام تری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے گھراکی نے تمیٹی وہ جلسے میں آنے والوں سننے والوں اللہ تمہاری مسئلوں کو عباد رکھے اور سب کو کربلا والوں کی خیرات اتا فرمائے اور خدا کی قسم یہ نصیبوں کی بات ہے ان کے نام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں ورنہ دنیا میں کتنے پڑے ہیں کہنے کو مسلمان ہیں لیکن نبی کے شہزادوں کا پیار دل میں نہیں ہے اہد کر لو صرف محرم کے دنوں میں نہیں جب تک زندہ رہیں گے اپنی پچیوں کو سیدہ زینب کی کہانی سنائے گے ہاں یہ زینب وہ ہیں ذرا غور کرنا میری بات پہ بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں دین اسلام کی ذمہ داری کربلا تک حسین کے کاندے پہ رہی ہے اور پھر کربلا سے مدینہ تک دین کی ذمہ داری سیدہ زینب کے کاندے پہ رہی ہے ہاں 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 انہوں نے دین کو مدینہ تک پہنچایا ہے اور سنو یزید کے بارہ بیٹے تھے حسین کا تو ایک ہی تھا ایک روایت میں یزید کے چودہ بیٹے تھے حسین کا صرف ایک تھا جس کے چودہ تھے آج کوئی دنیا میں تمہیں ابن یزید کہنے والا نہیں ملے آج پوری دنیا میں تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو کہ میں یزید کا بیٹا ہوں لیکن خدا کی قسم میرے حسین کا ایک تھا کربلا میں آج پوری دنیا کی کوئی زمین ایسی نہیں جہاں پہ حسین کے بیٹے نہ رہتے ہاں پوری دنیا میں آج میرے حسین کی اولاد موجود ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ جو سرگٹ گئے تھے آج بھی وہی موجود ہیں دنیا میں وہی خاندان ہے جو کٹا تھا کٹنے والے مٹ گئے اور کٹنے والے آج بھی موجود ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا وہ جوانوں حسین سے پیار کرو گئے میں نے کہا صرف محرم بھر نہیں پوری زندگی حسین حسین کرنا گئے ہم مر کے دیکھ ان کی محبت میں فرمایا گیا ماتا شہیدہ خبردار اوشیار آگاہ ہو جاؤ جم اولاد رسول کی محبت میں مرے گا اللہ اسے شہادت کا درجہ تا فرمائے گا یہ تو اتنے پاک ہیں ان کی محبت میں بھی مر جاؤ تو اللہ شہید بنا دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کربلا والوں پر سچا پکا عشق تا فرمائے گا وہ جوانوں زندگی بدلو دنیا داری چھوڑو مصطفیٰ کے تامن میں آ جاؤ ان کے نواسے سے پیار کرو خدا کی قسم جو حسین کا پیارہ ہو گیا وہ مدینے والے مصطفیٰ کا پیارہ ہو جائے گا ہاں یہ قانون بھی ہے میرے حضور نے دعا کی تھی نا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما یہی تو کہانی بن گئی ہم لوگوں کی ورنہ ہم تو پاپی تھے خاتی تھے بخشش کے کوئی ٹھکانے ہی نہیں تھے بس بہانیاں مل گیا حضور نے فرما دیا تم حسین سے پیار کرو میں بھی تم سے پیار کروں گا وہ تو نہایت سستا سودا پیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے بس حسین سے پیار کرو وہ بشد سابرین خوش خبری ہے صبر کرنے والوں کے لئے مصطفیٰ کی اولاد نے صبر کا دامن نہ چھوڑا آج دیکھو خدا کی قسم دنیا بھی ان کی کر دی گئی آخرت بھی ان کی کر دی گئی بڑے پاورفل لوگ ہیں چنتے ہو کربلا سے لابزی کے بعد جب عبد الملک بن مروان عبد الملک بن مروان جب بیٹھا نا پر اسی پہ امام سجاد نے تاریخ الدنیا ہو کر کہ امام زین اللہ عبدین بوشہ نشین ہو گئے سب کچھ چھوڑ دیا تو اس نے دیکھا یار حکومت میری ہے لیکن تلاج بھی انہی کی طرف جھکے جا رہے ہیں اس نے پیغام بھیجا کہ امام زین اللہ عبدین کو بلائے جائے آپ نے فرمایا یہ ہماری شان نہیں ہے ہم بادشاہوں کے دربار میں جائیں بادشاہوں کی اٹھکیں تو وہ ہمارے دربار میں آئے آپ نے فرمایا اگر فقیر بادشاہ کے دربار میں جائیں تو اس میں بادشاہ کی توہین ہے اور اگر بادشاہ فقیر کی چوکھٹ پہ آئے تو اس میں بادشاہ کی عصت ہوا کرتی مجھے نہیں آنا اس نے اپنے فوجی بھیج دی اور قید کرا لیا امام زین اللہ عبدین قید کرا کے دربار میں بلائیا اور بلائے کے کہنے لگا آپ کیوں نہیں آرے میں نے بلائیا تھا آپ نے فرمایا دیکھ ہم نے گوشہ نشیلی اختیار کر لی یہ تو اپنا کام کر ہمیں اپنا کام کرنے دے آمینہ چھے ہم اللہ اللہ میں لگے کہا نہیں میں نے بلائیا تھا آنا چاہیے تھا آپ نے فرمایا سن تری بادشاہ سے مجھے کچھ نہیں لینا دے اور تری بادشاہ تو جانے تری بادشاہ جانے تو کہنے لگا تمہارے پاس ہے کیا تو آپ نے فرمایا جا ہمارے مو نہ لگے کیا فرمایا ہمارے سننے سارے لوگ ہمارے بول دو یار سارے ہمارے مو نہ لگ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے کہنے لگا یزید کے پاس طاقت تھی اس نے آپ کو قید کرا لیا میرے پاس طاقت تھی میں نے آپ کو قید کرا لیا اب تمہارے پاس طاقت ہو تو دکھاؤ آپ نے اتنا کہا کہنے لگے علی کے بیٹوں کے مو نہیں لگا کرتا آپ نے فرمایا علی کے بیٹوں کے مو نہیں لگا کرتے کہا دکھاؤ نہ طاقت اتنی بات کہی آپ کی زبان سے نکلا اللہ ایک بار دوسری بار اللہ تیسری بار کہا اللہ اتنا کہا بیڑیاں ہتگڑیاں ٹوٹ کے ساری گر گئیں جب ٹوٹ کے گرینہ تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا بیٹھ سمین پہ فوراں دل کے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا سو کل بھی طاقت ہمارے پاس تھی آج بھی طاقت ہمارے پاس ہے فرق یہ کہ جب خدا کہتا ہے تب طاقت دکھاتے ہیں جب وہ نہیں چاہتا ہم طاقت نہیں دکھایا کرتے ہیں نارے تکفیر اللہ نارے رسالت حسین کا دامان حسین کا دامان نہیں چھوڑی اللہ سلامت رکھے جوان تمہاری زندگی ہو بھائی اتنے پیار سے آپ نے اب تک بیٹھے اپنے آقا کا ذکر سنا اوہ یا اللہ ہم اتنی دعا کرتے ہیں ترے محبوب کا واسطہ قیامت کے دن ان آسووں کے صدقے میں یا اللہ ہماری مغفرت فرما دینا جو آنکھیں برسی ہیں یا اللہ یہ ترے محبوب کے نوازوں کی یاد میں برسی ہیں یا اللہ تجھے ان آسووں کا واسطہ یا اللہ اتنی مسافت ان کے لیے جنت سے قریب فرما دے بس فرمایا گیا وبشری صابرین خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے وہ لوگوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا اپنوں کو روٹھنے نہ دینا رشتوں کی قدر کرنا بہنوں کو راضی رکھنا مباب کی عزت کرنا ابھی کلام پڑھا تھا ہمارے دلوائے نو نے پڑھا تھا ماں کے تعلق سے ہر جوان اٹھوٹ کے ہاتھ اٹھا رہا تھا اوہ یار بھلے جلسے میں ہاتھ کم اٹھایا کر لیکن گھر ماں باپ کے ناز زیادہ اٹھا لیا کر یہاں تم مولوی کو ماں کے نام پہ ترتس ہزار اٹھا رہے ہو دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا کیا تم نے ماں جو ہزار روپے ماں کی محبت میں مولوی پہ لٹھائے کیا تم نے اسی میں سے سو روپے کا ماں کا چشمہ سملوا کے لائے دیا وہ ذرا خیال کرنا میں کوئی زیادہ لمبی تقریر نہیں دو باتیں کہہ کے جا رہا ہوں تم نے ہزار روپے ہم پہ وڑائے ماں کے نام پہ بتانا کہ تم نے اس میں سے پچاس روپے کی باپ کی یا ماں کی دوال آ کے دی اس کو ذرا دل پہ رکھ کے سوچنا اگر تم ماں باپ پہ بھی خرچ کرتے ہو تو تمہارے ہر جگہ کا خرچہ قبول ہے اور اگر ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے نا تو پھر تم ایک مولوی کیا جا کے سارا پیسہ اگمبت خزرہ پہ لگا کے آ جاؤ اللہ کو وہ خرچ بھی قبول نہیں ہے اللہ قبول بعد میں کرے گا پہلے گھر ماں پہ لگاؤ بعد میں نکل کے مسجدوں میں لگایا کریں گے کسی کی ماں کو اولاد سے شکوانہ ہو اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے یا اللہ حسین کی ماں کا واسطہ جتنی ماں دنیا سے گئی ہیں سب کو جنت عطا فرما دے ایک باپ کو میں نے دیکھا بچے پہ بچے کو کندے پہ بٹھا رکھا اور سمجھو یار ضروری نہیں ہے تمہیں قالا قالا رسول اللہ سنایا جائے تب تمہاری سمجھ میں آئے میرے استازوں نے مجھے بتایا بیٹے جیسے لوگ سامنے بیٹھے ہوں ویسی کو سمجھ کر آپ کے سامنے میں انگلیس بولنے لگوں کوئی نتیجہ عربی جھاڑنے لگوں کوئی نتیجہ چملوں کے امبار لگا ہوں کوئی فائدہ ہم تو اتنا جانتے ہیں جب کسانوں سے بات کی جائے تو زمین کے لیویل پہ ہو ہاں تو وہ باپ بیٹے پہ کندے پہ بٹھا کے مغرب اور اشاعت سے وقت ہوں بیچ کا وقت تھا اور جہاں وہ کھڑا تھا اس کا گھر وہاں سے تین کلومیٹر دور تھا کھڑا نہیں چل رہا تھا پڑی تیزی سے جا رہا بہت تیزی سے میں نے کہا مولانا جا رہا کہاں جا رہا تو اس نے کہا بتایا فلا جا کے جا رہا تو ہم نے کہا بیٹھ جائیے جب وہ بیٹھا میں نے کہا بھائی ادھنی رات وہ کہاں سے آ رہے تو سنو اس نے جو کندے پہ بیٹا تھا اس نے کہا مولانا اپنے بچے کی دبا مورہ دباس لےنے گیا تھا کیا سوچو میں نے لگا بچے کی دبا مورہ دباس سے لینے گیا تھا ڈاکٹر ہر دن چھے بجے بیٹھا آج سات بجے بیٹھا دیر ہو گئی میں نے کہا پیدلی جاتے اس نے کہا جب کوئی گاڑی نہیں تو پیدلی جانا تھا تو یار خدا کی قسم سلام کرو یار باپ کو صبح اٹھ کے یار پیر چھوم لیا کرو پیر چھوم لیا کرو تو موٹر سائیکل پہ لے جانا اسپطال کو کبارہ نہیں کرتا یہ تجھے کئی کئی کلومیٹر کندوں پہ بیٹھا کے تیری دوائے کر کے آتا ہے اس سے پوچھ کے باپو اسپطال میں اتنے گھنٹے رکا تجھے روٹی ملی کے نہیں ملی تُو نے اتنے گھنٹے لائی میں لگ کے گزارے کسی نے کوئی تجھے چوس پھلایا کے نگی پھلایا تُو نے کتنی رات کے اسپطالوں میں جاک کے گزاری کوئی تجھے سلانے والا تھا کے نگی تھا اوہ خدا کی قسم میں نے پریشان باپو کو دیکھا گئے خود تو دھوپ میں تبتے گئے لیکن کبھی اپنے رومان سے بچے کی ہوا کرتے گئے کبھی ماں آچل میں چھپاتی گئے کبھی سینے سے لگاتی گئے ہاں ہاں پارش پڑی تھی میں نے ایک ماں کو دیکھا تھا اس نے بچے کو سینے سے لگایا اوہ یار خود چھکے بیٹھ گئی ساری پارش بدل پہ اتار دی ایک پوند بیٹے پہ نہیں آنے تھی وہ جب تُو چھوٹا تھا یہ بڑے تھے کوئی پوند تجھ پہ نہیں آئی تھی آج یہ چھوٹے ہو گئے تھے دوبارہ ہو گیا تھے تیری ذمہ داری یہ تھے کہ کوئی پوند ان کے بدل پہ آنی نہیں چاہیے نارِ تبیو نارِ عشانت علماءِ اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت اولاد اولاد ہوتی ہے ماباب ماباب ہوتے ہیں ماباب ماباب ہوتے ہیں اس لئے ماباب کی عزت کریں گے بولو انشاءاللہ اگر اب بھی کوئی نہ مانا تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے یہ اعلان تمہیں جنت دلا دیں گے تمہاری یہ لمبی مسمع کے جنت دلا دیں گے سن اگر ماباب کو تکلیف دی اور مابی نہیں مانگی ہے تو کعبے میں مر بھی جائے گا تب بھی تجھے سزا کے بغیر جنت نہیں ملی سکتی ہے بلا وجہ میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے بلا وجہ باپ جنت کا دروازہ نہیں یہی باپ تھا جسے بازار میں بیچا جاتا تھا یہی ماں تھی جسے باپ کے انتقال کے بعد بیٹے اپنی کنیز بنا کے رکھتے تھے لیکن جو تکلیفیں ماں نے بچے کے لیے اٹھائی نہ تو پھر اس کا بدلہ اس کے قدموں میں جنت ہی ہو سکتا ہے جو تک باپ کے بیٹے کے لیے اٹھائے پھر باپ کو جنت کا دروازہ ہی ہونا تھا میرے حضور نے اعلان کر دیا تم ایسے تو خدمت نہیں کرو گے لو سرٹیفکٹ دے کے جا رہا وہ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے خدا پاک کو راضی کر لیا یہ ان کی قربانیہ اس لیے باپ کی بھی حصد کرنی ہے اولاد باپ کی محنتوں کو سمجھنا ان کی قربانیہ بچپن کی ہوتی جوانی کی نہیں بچپن میں تو کھٹائے ہوتے تمہاری ایک کھانسی پر جاگنے والے تمہاری میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر کے باپ کی کمر پھوٹ گئی لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ باپ کی لاش اٹھا کر بیٹے کی کمر پھوٹ گئی کبھی نہیں کہا جس دن سے باپ گیا ہے کمر پھوٹ گئی لوگ بتاتے ہیں جس دن سے بیٹا گیا یہ بڑا ہو گیا جس دن سے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے اس دن سے سیدھا ہی نہیں دیا ہاں تم کیا جانو باپ کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے اگر بیٹے چلے جاتے ہیں نا تو جوانی میں باپوں پہ سفیہ دیچھا جاتی ہے جوانی میں باپوں پہ سفیہ دیچھا جاتی ہے یہ اولاد کا پیار ہے باپ سے اس لئے میری گزاریش ہے جوانو اپنے ماں باپ کی صدق کرنا ماں باپ سے پیار کرنا اور جس کے بھی بچے بچپن میں چلے گئے ہیں دل تھوڑا نہ کرنا اگر یاد آئے تو سمجھ لینا وہ اکیلا نہیں ہے وہ اللہ کے خلیل کے پاس ہمارے چہرے دیکھ کر کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا اللہ نے بچوں کو تنانی چھوڑا گئے انہیں مرنے کے بعد بھی باپ کا چہرہ دے دیا ہے باپ کا چہرہ دے دیا ہے ہر بیٹے کو خلیل کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آتی ہے اور خدا کی قسم یہاں تک فرمایا گیا جو عادتیں باپ کی تھی بیٹے کے لیے وہ ساری عادتیں اللہ کے خلیل میں بچے کو نظر آتی ہیں اسے لکتا ہی نہیں ہے میں باپ چھوڑ کے آیا ہوں بلکہ اسے لکتا ہے جیسے پہلے باپ کے ساتھ رہتا تھا اسی باپ کے ساتھ آج رہا نہیں کریں گے رب کی ناشکری نہیں کریں گے بس انتظار کرو اس دن کام جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی عمل کام نہیں آئے گا اس دن خدا کی قسم یہ جنتی پرندے کام آئے گا یہ جنتی پرندے کام آئے گا یہ جنتی پرندے کام آئے گا انشاءاللہ کریں گے میں باپ کی عزت ہاں میں دیکھتا ہوں کبھی کہتے ہیں ہاں مولانا ذرا امہ کی شان بیان کر دو امہ کی شان بیان کر لنے لگو سو سو روپے دیتے ہیں مولوی نے امہ کی شان بیان کر دی سو سو روپے دینے لگ جئے کبھی امہ نے دوا کے لیے بیس روپے مانگے تو دیکھے آئے گا کبھی سوچ ہوئیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر ہم دھیان نہیں دیں مولوی کو دس لاکھ دے دیں اگر امہ پریشان ہے تو کوئی فائدہ نہیں دیں سن لو پہلے بیانے امہ پریشان ہے جیسے ہمیں دیتے ہو نا کبھی ماں کو بیٹھا کے کہنا ماں کبھی سردیوں میں اے تو میرے گیلے بستر پھلیٹی ہوگی مجھے اپنے سینے پہ سلایا ہوگا مجھے تیری اس عدا پہ پیار آ رہا ہے کبھی نوٹوں کی گھٹی نکال اور یوں ماں کے اوپر گڑانا شروع کر خدا کی قسم تو نہیں جانتا ہے تیری محنتوں سے وہ دولت نہیں آئے گی جب تو ایسے ماں کے اوپر گڑائے گا ماں تیری راتوں کی نید کا صدقہ یہ تیرے جاگنے کا صدقہ یہ راتوں کو اٹھ کے سینے سے لگانے کا صدقہ یہ گرمی میں آنچل سے ہوا دینے کا صدقہ یہ سردی میں سینے سے لگا کے گرمی دینے کا صدقہ یہ بیماری میں جھاگنے کا صدقہ یہ اٹھ اٹھ کے راتوں کو جگانے کا صدقہ جب ایسے اڑائے گا ماں کے ہاتھ اٹھیں گے خدا کی قسم ماں کے جب ہاتھ اٹھنے اللہ کا عرش ہلتا ہے مالک میں اس وقت تک ہلوں گا جب تک ماں کی تواقبون لگی کی جائے گی رب فرماتا سن تُو نے ہلنا بات میں شروع کیا گئے میں نے ماں کی دعاؤں کو تیرے ہلنے سے پہلے قبول فرما لی نعرے تبیر نعرے صالب علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت نعرے تبیر نعرے صالب سمجھ رہے ہیں میری بات تو لیکن کیا کروں میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جو صبح اٹھتی ہے نا سب سے پہلے تو یہ ہاتھ چلتا آگے ہاتھ موبائل پہلے واتسپ چیک کرے جائے اس کے بعد مسکال چیک کرے ٹھیک ہے پھر اگر ضروری جواب دینے کے ہوگے تو دیکھو اور اگر کچھ بھی نہیں تو ویڈیو دیکھنے بیٹھے گئے اگر دل بھر گیا دیکھتے دیکھتے تو پبچی کھیلنے بیٹھے گئے اس سے بھی دل بھر گیا اور گیم کھیلنے بیٹھے گئے اور خدا کے بندے یہ موبائل تباہ کر دیکھو صبح جب تک باہر جانا تھا موبائل چلاتے رہے جب تک جانا تھا موبائل چلاتے رہے کام کر کے آئے پھر موبائل ہاتھ میں تھے سن تُو نے آٹھ گھنٹے موبائل دی کتنے بولو کتنے مرامت ماننا ایک کڑوی سچائی ہے جو پچپن میں موبائل چلائیں گے وہ جوانی میں پیالے لے کے ہاتھ میں پھیک مانگیں گے یہ یاد رکھنا ہے ہاں شوشل میڈیا کا دور ہے یہ باقی رہے گی بات اور کبھی سن لے نہ کوئی کہکے گیا تھا اپنی چوانی میں جا کر کے بچپن میں موبائل نہ چلائیا ہوتا تو آج لوگوں کے تھکے نہیں کھا رہے ہیں اور سنو اگر بچپن میں قمل قلم سمحل لیا تو موبائل کی اوقات کیا گئے پورا انٹرنیٹ تمہارے قدموں میں پڑا لیکن شرط یہ کچھ بنو اور اگر کچھ بن بھی گئے بڑی مسروف بنیاد آج ایک دسترخان لیکن دسترخان پہ چھ ساتھ کے بیٹھنے کے باوجود کسی کو یہ فرصت نہیں دوسرے والے سے یہ پوچھ لے آج دل کیسا گزرا پہلا آگا موبائل لے کے بیٹھ گئے دوسرایا وہ بھی لے کے بیٹھ گئے تیسرایا ایک دسترخان پہ بارہ لوگ ہیں لیکن بارہ ہو کے بھی اکیلے ہیں بھیڑ میں بھی اکیلے ہیں مہینوں میں ملے ہو یار ہفتوں میں ملے ہو صبح سے شام تک ملے ہو تمہیں فرصت نہیں ملی تم نے یہاں کے بھی موبائل چلایا اسلام کی تھیوری کو سمجھو رب نے تمہیں پانچ وقت کی نماز دی وہ جاتا تو گھر میں فرض کر دیتا وہ جاتا تو اکیلے پہ کہہ دیتا جہاں وہاں پڑھ لو لیکن اس نے چماعت کا حکم دیا چماعت سے نماز پڑھو کس لیے کہ پوری بستی والے ایک وقت ہی کٹے ہو فجر میں ایک دوسرے کو خیریت پوچھو اور بتاؤ پھر زہر میں بلایا گیا اپنی خیریت پوچھو اور بتا پھر اثر میں بلایا گیا اپنی خیریت پوچھو اور بتا پھر مغرب میں بلایا گیا اپنی خیریت پوچھو اور بتا پھر عشاء میں بلایا گیا اپنی خیریت پوچھو اور بتا اور خدا نے تمہیں پانچ وقت بلا کے ایک دوسرے کی خیریت کے لیے کٹا کیا اور تم پانچ وقت گئے خیریت نہ پوچھی اپنے گھر میں ہو کر کے تمہیں ایک دستر خان پر بیٹ کر کے اپنے باپ سے نہیں پوچھتے وہ دن کیسا گزرا کے بھائی سے نہیں پوچھا دن کیسا گزرا کے ماں سے نہیں پوچھا دن کیسا گزرا کے ارے لانت ہو ایسے مبائل پر جس نے ایک پستر پر بیٹھنے والوں کو ایک دوسرے سے علق کر دیا کے اگر حضور سے پیار ہے اکٹا ہو لگاؤ مبائلوں کو اور پوچھ بات کہ بابا بتا دن کیسا گزرا کے ماں بتا تیری طبیعت کیسی ہے بھائی بتا کہا رہا دن بار کیسا وقت گزرا خدا کے قسم جب تو پہنچے گا یہ مسکرائیں گے اگر یہ مسکرائیں گے تو رب کی چاری سے تیرے گناہوں پر بخشش کے قلب پھر دیے جائے ہماری قوم کا لے لیا ایک محسن میں بیٹھ کے بھی اکیلے ہاں بیٹھ کے بھی اکیلے رہ گئے یہ دوری آج نبائی مدھ خدا کے لازے ایک بات کہہ دوں آخری بات دولت سے زیادہ اہم پریوار ہوتا ہے دولت جائے تو جائے پریوار ہوتنے پائے یہ یاد رکھنا آج سب کو ہمہ ہمی پڑی ہے نا سب کو میں کی بیماری میں یوں نکل جاؤں گا میں اس سے آگے نکل جاؤں گا میں اپنے بھائی سے آگے نکل جاؤں گا تیرے پاس دولت ہوگی اگر کاندے سے کاندہ لگانے والا بھائی نہیں ہوگا تو تجھ سے بڑا کم نصیب ہوئی نہیں ہوگا کسے پیچھے چھوڑ کے جا رہے یہ تیری طاقت ہے تیری پاوہ رہے گے انہیں چھوٹا کرنا چاہتا تو خدا کی قسم دولت گئی تو پھر آ جائے گی پریوار آیا تو پھر اس لیے پریوار کی اذر کریں پریوار کی قدر کریں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں بہت کچھ ہے بہت کچھ کیسے آج بیماریوں کا علاج پیسے سے سب سے بڑی بات کرنوں مدینہ جانے کا ٹکٹ پیسے سے پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں لیکن پریوار سب کچھ ہوتا ہے اب جب خدا بندوں کو دور نہیں دیکھنا چاہتا تو پھر تو بندہ ہو کر کے ایک جگہ بیٹھ کے دور کیوں موبائل بند کر پورا دن تو موبائل چلایا گئے دس منٹ ماں کو دے دے دس منٹ باپ کو دے دے ان کی خیریت بوچھ لے خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں نہیں میں موبائل پہ جو ہے نا گوگل پہ سرچ کر کے پڑھائی کرتا ہوں میں نے کاندھائے دوں خدا کی قسم جو علم تجھے ماباپ کے ماتھے کی لکیرے دے سکتی ہیں وہ دنیا کا کوئی گوگل ماسٹر تجھے نہیں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے کامیاب پر نہ ان کے قدموں میں تجھے گھنٹے انٹرنیٹ کو دیتا ہے نا صرف بیس منٹ ماں باپ کو دے دیا بیس منٹ ان کے پیروں میں بیٹھ تھوڑی دیر تلوے دوا یہ محتاج نہیں ہے تری خدمت کے بس تو پیر دوائے گا دو منٹ کے بعد باپ کہے گا بیٹھے چھوڑ تھکا آیا ہے جل لیٹ جا تو اٹھ کے چلے گا نا ادھر باپ کے ہاتھ اٹھ جائے گا اب با کہیں گے ماں کہیں گے اللہ جو میرے بیٹے کو محنت سے نہ ملا میرے بیٹے کو میری دعاؤں سے دے گے خدا کی قسم وہ تجھے سب کچھ دے دیا جائے گا جس کی تو تلاش کر تو مبائل کا اجتماع بند کرو جوان سب سے پیچھے تعلیم میں ہم ہیں سب سے گھٹیا ہم ہیں اس وقت سب سے زلیل ہم ہیں اس لیے کہ ہماری جوان نسل برباد ہو جائے ہو نہیں رہی ہے ہو چکی ہے یہ ڈوب چکی ہے ابھی سے نکالنا ہے بچانا نہیں کنارے پہ نہیں گر گئی ابھی سے باہر آنا باہر کیسے آوگے ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں کل من علیہا فان ہر چیز فنا ہو جائے گی خدا کے باز دے ایسی موت نہ مرنا کہ تیرا چنازہ ہو لوگ پیچھے سے کہیں اچھا ہوا چلا گیا بلکہ ایسی موت مرنا جب تُو جائے کوئی یتیم روکے کہے ہمارا سہارا چلا گیا غریب کہیں ہماری ہمت چلی گئی کمزور کہیں ہماری داکت چلی گئی اگر ایسے جائے گا نہ خدا کی قسم قبر میں اترنے سے پہلے مصطفیٰ کہہ دیں گے آہ کفن بعد میں ہٹے گا مدینے والا تری قبر کو پہلے روشن کرما دے ہاں اجھالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے تو نہ جانے کس قلیل زندگی کی شام ہاں اللہ تعالیٰ اب آپ کو صبر زمی لطا فرمائے عجر جزی لطا فرمائے بھائی تنظیم صاحب آپ نے بنایا ہم آئے یقیناً جتنی محبتیں آپ کے لہجے میں تھیں اس سے کہیں زیادہ محبتیں مجھے اس مجمع میں نظر آئی ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے اور بھائی جوہر علیہ اور آپ کی پریبار سے میں گزارش کروں گا اگر آپ دکھ کریں گے نہ تو پھر تکلیف آپ کے بچے کو ہوگی ہاں ہاں میں تو گزارش کرتا ہوں سارے تنظیموں سے گزارش ایک نمازی میں انشاءاللہ وقت ہوتا اس میں میں گزارش کرتا ہوں لیکن آج موضوعی کچھ ایسا تھا تاتینا مگر کیا کریں گے بتائیے جب چاچا ہی لوگ نہیں جاتے مجھے اپا بیٹھا رہتا وہ چورائے پر بیٹھا کہاں وہ دیکھا پدھان کو کہاں کہ اس نے وہ میرے چڑی کر دی تجھے پدھان کی میرے دکھائی دے گی کبر دکھائی نہیں دی پوری زندگی ہو گئی بٹیا کرتے کرتے کچھ کبر کبھی انتظام کر بتا جب اپا ٹانگے پھلا کے سوگا بیٹا نمازی کھاں سے بنے گا اپا اپنے بیلازی میں نمازی بنے اگر اپا فجر میں اٹھے گا تو بیٹا سلات کے وقت اٹھ جائے گا اپا اگر سردی میں جائے گا بیٹا دھوپ نکلنے پہ جائے گا اگر باپ نمازی ہوگا بیٹا خود با خود نمازی ہوگا لیکن بزاہ جا لگے اپا چاہتا میں سٹھتا لگاؤں بیٹا وہ نمازی بن جائے بیٹا تشبیح پڑے بیٹوں سے گزاری شہر اپا نمازی نہیں ہے تو ہاتھ پکڑ کے انہیں جمعہ میں لے کے جاؤں کوئی چاہتا میرا باپ دوزخ میں جائے کوئی چاہتا میرا باپ دوزخ میں جائے مجھے تو میرا باپ بڑا پیار آیا میں تو کہتا ہوں مالک اگر جنت میں جانے کی بات ہو تو میری نیکیاں بھی میرے باپ کو لگ جائے ہاں تو ہر بیٹا یہ چاہتا ہے میرا باپ جنت میں جائے چاہتے ہو نا تو پجر ہو تو اب باپ ہاتھ پکڑ لو اور اگر اببہ نمازی بیٹا نہیں جاتا تو پھر اببہ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اگر کانٹا چھو جائے بیٹا کو گوارہ نہیں تو دوزخ میں بیٹا جلے اببہ کو گوارہ نہیں ہوگا نا تو جب یہاں کی آگ برداشت نہیں وہاں کی کر لوگے تو یہیں ہاتھ پکڑ کے کھیچ کے لے جاؤں چلوے اس ہوگا بات میں نماز پہلے ادا کی اور اگر دونہ ہی بھی نمازی ہو تو تو پھر ماں پہنوں سے گزاریش ہے روٹی بند کر دی کہہ دو کھانا بعد میں ملے گا پانچ وقت کی نماز پہلے پڑھائی گا پھر امینی جانے یہ کون چھوڑ دے گا یہ ایک سختی والی بات ہے پھر جہاں تک بات رب کی بندے سے رشتے کی ہے نا پھر اس میں سختی کی تو یار جب رب کی یاد آ جایا کرے تو مسلح بھی چھا جائے گا حقیدہ یہ رکھو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے سچ بات یہ یہ حقیدہ کمزور ہو گئے ہمارے ہمارا یہ حقیدہ ہی نہیں ہے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے کوئی اگر کیس لگ جانا منتری کو پھون لگاؤ اس کی پونچ وہاں تک ہے اس کی پونچ جہاں تک ہے نا جہاں تک ہوگی خدا کی قسم ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے اگر مسیبت آئے تو منتری کے دروازے پہ نہ جا مسجد میں چلا جا دو رکات نماز حاجت پر اور تو چھے گھنٹے منتری کو روکے دکھاتا ہے دو منٹ رب کو روکے دکھا دے وہ ایک پریشانی دور کرے گا اگر تو نے دو منٹ اسے روکے دکھا دیا اللہ تیری زندگی کی ساری پریشانیاں دور فرمائے مولا کریم ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے عزت کی موت نصیب فرمائے اور مالک ہم میں سے اس وقت کسی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک مصطفیٰ کا مدینہ نہ دکھاتے بس جو ہوئے اگلاتوں کو معاف فرمائے ربے کائنات زندگی نے دیا سی پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھل کریں گے زندگی رکھی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجی